اللہم وسر عزا محمد وعالی محمد ناظرین سلام علیکم ناظرین آج اس عید سعید کے موقع پر ہم آپ کی خدمت میں ایک پروگرام بونوان عید لے کے حاضر ہوئے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شبی گوپالپوری صاحب جناب شاد سیوانی صاحب پروفیسر عین الحسن صاحب اور خطیب جشن خجت الاسلام والمسلمین آلی جناب مولانا سید زمیر الحسن صاحب قبلہ جو اپنی تقریر سے مومنین کے قلب کو منور کریں گے ناظرین آئیے چار مصنوں سے استقبال کروں جناب شبی گوپالپوری صاحب کا ملائضہ فرمائیے کہ آفتِ دل ملول ہو جائے آفتِ دل ملول ہو جائے محنتِ یوں وصول ہو جائے محنتِ یوں وصول ہو جائے اور عید ہو جائے گی میری یارب عید ہو جائے گی میری یارب سارے روزے قبول ہو جائے سارے روزے قبول ہو جائے آئیے حضرات جناب شبی گوپالپوری صاحب سے خزارش کریں کہ وہ تشریف لائیں تشریف لائیں جناب شبی گوپالپوری صاحب آپ حضرات ان کا استقبال ایک باواز بلند نارس صلوات سے کریں اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعال محمد ناظرین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں اس چینل بنارس کے عزدار ان کے پوری ٹیم کا شکریہ آدھ کرتا ہوں اور خصوصاً اس ٹیم کے جتنے نگرہ ہیں ان کا میں شکریہ آدھ کرتا ہوں اور ان کی مصروفیت کو دیکھ کہ ان کو سلام کرنے کا من کرتا ہے کہ یہ ہر موقع پر چاہے وہ خوشی ہو یا وہ غم ہر موقع پر یہ اپنا پروگرام سامین تک اہل بیت کے چاہنے والے تک پہنچاتے ہیں میں اس چینل کے ذریعے سے ایک عید کا توفہ تمام سامین تک پیش کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ ہم جس طریقے سے عید مناتے تھے ویسے منا نہ سکے پھر بھی میں عید کا اظہار تو خوشی کا اظہار تو ہمارے دل سے ہوتا ہے لہٰذا میں کچھ اشار اپنے دل کے ذریعے سے اپنی آواز کے ذریعے سے تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کے درمیان پیش کرنا چاہتا ہوں ملازح فرمائیں یہ کلام ہے جناب قیس گپال بری صاحب کا انہوں نے عید کے سلسلے سے بیان کیا ہے کہ یہ عید ہے کیا ملازح فرمائیں اس عید کہتے ہیں سارے مسلمان جہاں کوئی شکوا گلا ہی نہیں ہے اسے عید کہتے ہیں سارے مسلمان جہاں کوئی شکوا گلا ہی نہیں ہے یہاں کال گورے سبی ہے برابر یہاں کال گورے سبی ہے برابر یہاں کوئی چھوٹا بڑا ہی نہیں ہے اسے عید کہتے ہیں سارے مسلمان جہاں کوئی شکوا گلا ہی نہیں ہے ملازح فرمائیں چلو آج ملے ملانے کے دن ہیں جو روٹھے ہیں ان کو ملانے کے دن ہیں یہاں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ملیں گی یہاں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ملیں گی یہاں کوئی رنجو بلا ہی نہیں ہے اسے عید کہتے ہیں سارے مسلمان جہاں کوئی شکوا گلا ہی نہیں ہے جہاں ہم گلے سے گلے مل رہے ہیں وہاں پر مسلط کے گل کھل رہے ہیں جہاں ہم گلے سے گلے مل رہے ہیں وہاں پر مسلط کے گل کھل رہے ہیں جدھر دیکھتا ہوں وفا ہی وفا ہے یہاں پر کوئی بے وفا ہی نہیں ہے اسے عید کہتے ہیں سارے مسلمان جہاں کوئی شکوا گلا ہی نہیں ہے سبق دے گیا ہے خدا کا مہینہ عبادت میں مرنا محبت میں جینا سبق دے گیا ہے خدا کا مہینہ عبادت میں مرنا محبت میں جینا زبا سے کسی کو عذیت نہ دینا زبا سے کسی کو عذیت نہ دینا کہ اس میں تمہارا بھلا ہی نہیں ہے اسے عید کہتے ہیں سارے مسلمان جہاں کوئی شکوا گلا ہی نہیں ہے جب عید آتی ہے تو ہم کرتے کیا ہیں ہمیں عید کے دن غسانہ ہے سب کو ہمیں جام علفت پلانا ہے سب کو ہمیں عید کے دن غسانہ ہے سب کو ہمیں جام علفت پلانا ہے سب کو ہمارے نبی کی یہی تو حسیرت ہمارے نبی کی یہی تو حسیرت یہاں نفرتوں کا پتا ہی نہیں ہے اسے عید کہتے ہیں سارے مسلمان جہاں کوئی شکوا گلا ہی نہیں ہے چلو مسکرائے عزیزوں سے مل کر غموں کو بھلائیں مغیبوں سے مل کر چلو مسکرائے عزیزوں سے مل کر غموں کو بھلائیں مغیبوں سے مل کر محبت کی بستی بسا کر بتائیں محبت کی بستی بسا کے بتائیں کوئی بھی کسی سے جدا ہی نہیں ہے اسے عید کہتے ہیں سارے مسلمان جہاں کوئی شکوا گلا ہی نہیں ہے کھلایا ہے ہم نے محبت کا گلشن خدا نے ہے بخشا بہاروں کا موسم کھلایا ہے ہم نے محبت کا گلشن خدا نے ہے بخشا بہاروں کا موسم جدھر دیکھتا ہوں خوشی عید کی ہے جدھر دیکھتا ہوں خوشی عید کی ہے یہاں غمزدوں کا پتہ ہی نہیں ہے اسے عید کہتے ہیں سارے مسلمان جہاں کوئی شکوا گلا ہی نہیں ہے سبھی عید گاہوں میں تعلہ لگا ہے کرونا ہے یا یہ عذاب خدا ہے سبھی عید گاہوں میں تعلہ لگا ہے کرونا ہے یا یہ عذاب خدا ہے کرے پیش رب ہم گناہوں سے توبہ کرے پیش رب ہم گناہوں سے توبہ کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے اسے عید کہتے ہیں سارے مسلمان جہاں کوئی شکوا گلا ہی نہیں ہے رہے سال بھر جو بھی ہم سے بچھڑ کر انہیں بھی گلے سے لگانا ہے ہم کو رہے سال بھر جو بھی ہم سے بچھڑ کر انہیں بھی گلے سے لگانا ہے ہم کو ملے اس طرح کے لگے قیس جیسے جدا ہم سے کوئی ہوا ہی نہیں ہے اسے عید کہتے ہیں سارے مسلمان جہاں کوئی شکوا گلا ہی نہیں ہے اسے عید کہتے ہیں سارے مسلمان جہاں کوئی شکوا گلا ہی نہیں ہے یہاں کال گورے سبھی ہیں برابر یہاں کال گورے سبھی ہیں برابر یہاں کوئی چھوٹا بڑا ہی نہیں ہے اسے عید کہتے ہیں سارے مسلمان جہاں کوئی شکوا گلا ہی نہیں ہے میں ایک بار پھر شکریہ کرتا ہوں بنا رس کے عزت دار کا فقط وصلہ جزاک اللہ سبحان اللہ کیا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے جناب شبی گوپالپوری صاحب اور آپ محزوز ہو رہے تھے آئیے کیسے شاعر کا استقبال کروں جو سیوان کی سرزمین سے تشریف رکھتا ہے بڑی خوبصورت آواز اچھا لہجہ جناب شاد سیوانی صاحب کا استقبال ان مصروں سے کیا جائے کہ عید خوشیوں کو تازگی دے کر عید خوشیوں کو تازگی دے کر کتنے ارمان دل کھلاتی ہے عید خوشیوں کو تازگی دے کر کتنے ارمان دل کھلاتی ہے چاہے ہندو ہوں یا مسلمہ ہوں چاہے ہندو ہوں یا مسلمہ ہوں سب کے ہوتوں پہ مسکراتی ہے سب کے ہوتوں پہ مسکراتی ہے تو کس طرح مل کے جی رہے ہیں ہم کس طرح مل کے جی رہے ہیں ہم آکے ہر سال دیکھ جاتی ہے آکے ہر سال دیکھ جاتی ہے آئیے ناظرین استقبال کیا جائے جناب شاد سیوانی صاحب کا تشریف لا رہے ہیں آپ حضرت ان کا بھی استقبال ایک باواز بلند نارے سلواز سے کریں اللہم صلی علی محمد وعال محمد حضرات السلام علیکم آپ تمامی ہزارتی خدمت میں عید الفطر کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں خاص طور سے بنارس کے عزادار چینل کا میں شکر گزار ہوں کہ ان کے ذریعے آپ تمامی ہزارتی خدمت میں عید کے سلسلے سے عید کے حوالے سے چند اشار بلکل تازہ کلام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائے رب تیرا فرمان جو سمجھا اسی کی عید ہے جو ہوا اللہ کا بندہ اسی کی عید ہے جو ہوا اللہ کا بندہ اسی کی عید ہے شیر ملاحظہ فرمائے آیا روزا نے ثابت کر دیا ہے صاف صاف آیا روزا نے ثابت کر دیا ہے صاف صاف جس کو حاصل ہو گیا تقوی اسی کی عید ہے جس کو حاصل ہو گیا تقوی اسی کی عید ہے مہمانی کا شرف اللہ سے جس کو ملا مہمانی کا شرف اللہ سے جس کو ملا جس کو بھی اللہ نے بکشا اسی کی عید ہے جس کو بھی اللہ نے بکشا اسی کی عید ہے صرف بھوکر پیاس سے حاصل نہیں ہوتی رضا صرف بھوکر پیاس سے حاصل نہیں ہوتی رضا واقعی جس نے رکھا روزا اسی کی عید ہے واقعی جس نے رکھا روزا اسی کی عید ہے بطی قدوں میں بھی جھکا کرتے ہیں لاکھوں سر مگر بطی قدوں میں بھی جھکا کرتے ہیں لاکھوں سر مگر جو کرے اللہ کو سجدہ اسی کی عید ہے جو کرے اللہ کو سجدہ اسی کی عید ہے جس کی گردن نار دو زخ سے رہائی پا گئی جس کی گردن نار دو زخ سے رہائی پا گئی خلد کا پایا جو پلوانا اسی کی عید ہے خلد کا پایا جو پلوانا اسی کی عید ہے مختبہ ملائدہ فرمائے حضرات شاد سی مہانی میرے مالا کا واضح قول ہے شاد سی مہانی میرے مالا کا واضح قول ہے جو گناہوں سے بری ہوگا اسی کی عید ہے جو گناہوں سے بری ہوگا اسی کی عید ہے چند شیر اور ملائدہ فرمائے ایک مطلعہ دو تین شیر اور ملائدہ فرمائے ایک سلوات پڑھ لیں محمد زمین پر ہم کر رہے ہیں مد ہتے ہم کر رہے ہیں مد ہتے مالا زمین پر پڑھتا نہیں ہے پیرے ہمارا زمین پر پڑھتا نہیں ہے پیرے شیر برادہ فرمائے حضرات وہ مسے اللہ تاغ دے علی و بطول کا وہ مسے اللہ تاغ دے علی و بطول کا اترے گا اب نہ کوئی ستارا زمین پر اترے گا اب نہ کوئی یہ بھی شیر توجہ چاہتا ہوں حضرات تیرا رجب کو راز یہ ہر ایک پر کھنا تیرا رجب کو راز یہ ہر ایک پر کھنا تعمیر کیوں کیا گیا کعبہ زمین پر تعمیر کیوں کیا گیا کعبہ زمین پر یہ بھی شیر خاص طور سے براہدہ فرمائیں گے تعمیر کیوں کیا گیا یا کعبہ زمین پر گر چاہتے ہو خلد میں حصہ تمہیں ملے گر چاہتے ہو خلد میں حصہ تمہیں ملے لو مجلس حسین کا حصہ زمین پر لو مجلس حسین کا یہ آخری شیر مالا فرمالے لو مجلس حسین کا حصہ زمین پر پایا ہے صرف تو نہیں روم علی فاطمہ پایا ہے صرف تو نہیں روم علی فاطمہ کوئی نہیں ہے ہر تیرے جیسا زمین پر کوئی نہیں ہے ہر تیرے جیسا زمین پر ایک شیر اور یاد آگیا ملائدہ فرمالے کوئی نہیں ہے ہر تیرے کعبے کسمتے کوئی جھکاتا نہیں جبی کعبے کسمتے کوئی جھکاتا نہیں جبی ہوتا نہ زیرے تیغ جو سجدہ زمین پر ہوتا نہ زیرے تیغ جو سجدہ زمین پر ہم کر رہے ہیں مدہتے مولا زمین پر پڑتا نہیں پیر ہمارا زمین پر بہت بہت شکریہ ناظرین بڑا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے چناب شاد سیوانی صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی جانب سے اور اپنی ٹیم بناس کے زدار کی جانب سے آئیے ناظرین ہمیں بڑے عدب و اعترام کے ساتھ ہدیہ التماس لے کے چلوں پروفیسر این الحسن صاحب کی خدمت میں اور آپ سے اغزارش کروں کہ تشریف لائیں ناظرین تشریف لائے رہے ہیں جناب پروفیسر این الحسن صاحب آئیے ان کا استقبال ایک باوازے بلند نعرے سلواز سے کریں اللہم صلی علی محمد و آل محمد سب سے پہلے ترام برادران و خاران ایمانی کی خدمت میں اس عید سعید کی مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اور جو ماحول رہا ہے اس عید میں اس کی ایک اکاسی اس کو میں نے ایک نیج سے قلم بند کیا ہے اور وہ نظم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ پھر آج عید فطر خوشی لے کے آئی ہے پھر آج عید فطر خوشی لے کے آئی ہے لیکن گھروں میں بیٹھ کے سب نے من آئی ہے اپنے دلوں سے ڈانے نہ دو زندگی کا نور اپنے دلوں سے جانے نہ دو زندگی کا نور ہر چند ہرچند عیدگاہ میں ویرانی چھائی ہے اپنے دلوں سے جانے نہ دو زندگی کا نور ہرچند عیدگاہ میں ویرانی چھائی ہے اس بار جشن ہوگا پرانے لباس میں اس بار جشن ہوگا پرانے لباس میں دنیا کے گوشے گوشے سے آواز آئی ہے اور اس دم گلے لگانا کسی کو نہیں درست اس دم گلے لگانا کسی کو نہیں درست بس دور ہی سے ملنے میں سب کی بھلائی ہے بس دور ہی سے ملنے میں سب کی بھلائی ہے اور اس سے بڑی خوشی کی خبر اور کوئی نہیں اس سے بڑی خوشی کی خبر اور کوئی نہیں کہہ دے کوئی کہ موت کرونا کو آئی ہے بازار بند ہونے سے بچے اداس ہیں بازار بند ہونے سے بچے اداس ہیں ارے کب تک رہے گی جیب میں ایدی جو پائی ہے کہ بازار بند ہونے سے بچے اداس ہیں ہمیں ایک اور موڑ دے رہا ہوں کہ سمجھو اسی بہانے سے ایک دوسرے کا درد سمجھو اسی بہانے سے ایک دوسرے کا درد مجبوریوں نے بات بہت سی بنائی ہے مجبوریوں نے بات بہت سی بنائی ہے کمزور سے لبوں کی یہ مضبوط ہے دعا کمزور سے لبوں کی یہ مضبوط ہے دعا یارب اسے مٹا دے جو رشتوں میں کھائی ہے یارب اسے مٹا دے جو رشتوں میں کھائی ہے اور ہر دور ہر سماج کی تاریخ ہے گواہ ہر دور ہر سماج کی تاریخ ہے گواہ ہوتا ہے زیر جس نے بھی طاقت دکھائی ہے ہوتا ہے زیر ہمارا عقیدہ بھی یہ ہے ہوتا ہے زیر جس نے بھی طاقت دکھائی ہے اور اس دور کی صدا کو بھی مجرم کہے گا کون اس دور کی صدا کو بھی مجرم کہے گا کون جو کچھ سنی گئی ہے وہی تو سنائی ہے جو کچھ سنی گئی ہے وہی تو سنائی ہے اور خنکی بہت زیادہ تھی جس کے مزاج میں خنکی بہت زیادہ تھی جس کے مزاج میں سب کے دلوں میں آگ اسی نے لگائی ہے خنکی بہت زیادہ تھی جس کے مزاج میں سب کے دلوں میں آگ اسی نے لگائی ہے کتنا عجیب لگتا ہے بچوں سے پوچھنا کتنا عجیب لگتا ہے بچوں سے پوچھنا کیسی پڑھائی آپ کی کیسی لکھائی ہے اور آخری شیر پیش کرتا ہوں کہ ہر دم بدلتے رہنا تو عادت ہے وقت کی ہر دم بدلتے رہنا تو عادت ہے وقت کی فصل خضا کے بعد خضا سے جدائی ہے فصل خضا کے بعد خضا سے جدائی ہے ہم وقت پیش کرتا ہوں کہ ڈرتا ہوں میں سوئی بھی نشکنا کرے حسن ڈرتا ہوں میں سوئی بھی نشکوا کرے حسن لے دے کے اس نے کھائی ہے جس نے پکائی ہے لے دے کے اس نے کھائی ہے جس نے پکائی ہے پھر آج عید فطر خوشی لے کے آئی ہے لیکن گھروں میں بیٹھ کے سب نے منائی ہے مجھے حکم ہوا ہے کہ کچھ مولا علی کے سلسلے میں چند شیر حاضر کر رہا ہوں ملادہ کریں کہ یہ ایک سلسلہ ہے مگر جو اشار یاد آ رہے ہیں ان کو میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا کہ کیا دیکھا رب پاک نے اس مہمان میں کیا دیکھا رب پاک نے اس مہمان میں ٹھہرایا تین روز تک اپنے مکام میں دو ٹکڑے ایک نور کے آپس میں مل گئے مولا نے دی اذان جو مولا کے کان میں اور یہی ہے کہ ہم کو دکھاؤ احمد و حیدر میں کوئی فرم ہم کو دکھاؤ احمد و حیدر میں کوئی فرم علم و عمل میں قول میں دل میں زبان میں اور میں ثابت کرتا ہوں یہاں کہ علم و عمل میں قول میں دل میں زبان میں میدان سے آ رہے ہیں علی جنگ جیت کر آیت اتر رہی ہے محمد کی شان میں کیا دیکھا رب پاک نے اس مہمان میں ٹھہرایا تین روز تک اپنے مکام میں بہت بہت شکریہ جزاک اللہ سبان اللہ ناظرین ابھی کلام پیش کر رہے تھے جناب پروفیسر این الہسن صاحب جنہوں نے حالات حاضرہ کے حوالے سے کیا خوبصورت کلام پیش کیا اس وقت کے جو حالات ہیں انہوں نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کلام پیش کیا آئیے میں ان کے کلام کے بعد حدیع التماس لے کے چلوں خطیب جشن خجتل اسلام والمسلمین آل جناب مولانا سید زمیر الہسن صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے نورانی بیان سے مومنین کے قلب کو منور کریں تشریف لائرہے ہیں حجتل اسلام والمسلمین آل جناب مولانا سید زمیر الہسن صاحب قبلہ آپ ان کا استقبال ایک باوازے بلند نارے سلواز سے کریں اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ الزمی العلی من الشیطان لین وغجیم بسم اللہ الرحمن الرقیم الحمد لے اہلہی والسلاة وعلا اہلہا اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرقیم قد افلحا من زکاہا و قد خوابا من دساہا سامین سب سے پہلے تمہیں عید ایم الفطر کی عید الفطر کی تاہے دل سے سب کو تبریک ارس کرتا ہوں واقعا تیز دن کی تعاتوں کی قبولیت کا شرف جو عید کی صورت میں پروردگار نے اپنے مومن بندوں کو آتا کیا ہے یہ ایک بہترین ذریعہ ہے انسان کو سمجھنا اس کو چاہیے کہ آخر عید جس کو ہم کہتے ہیں یہ ہے کیا خوشیوں کے منع لینے کا نام عید نہیں ہے فقط اچھے کھانے کھا لینے کا نام عید نہیں ہے واقعی معنی میں اگر غور کیا جائے تو یہ فقرہ انسان کو مطلب جکرہ قد افلعا من زکاہا وقد خوابا من دساہا اپنے نفس کو تسکیہ کر کے کامیابی تک پہنچا دینا یعنی تیس دن تک محنت کر کے حالت سوم میں بسر کر کے جس کامیابی سے اپنے نفس کو ہم کنار کرنا چاہیے اگر ہم نے اس کامیابی تک اپنے نفس کو پہنچا دیا اور واقعا ہم اس منزل تک آگئے کہ ہم مطمئن ہو سکیں کہ اب ہمارے نفس میں وہ کمال پیدا ہو چکا ہے جہاں خوف خدا اور خشیت الہی دل میں جاگزی ہو چکا ہو تو واقعی معنی میں ہم نے عید منائی ہے یعنی مولا کا قول برابر آپ سنتے رہتے ہیں کہ وہ دن تمہارے لئے عید کا دن ہے جس دن تم سے کوئی گناہ سرزت نہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب کمال کے راستوں کو تیع کرتا ہے تو واقعی میں وہ اس کی عید ہوتی ہے وہ کیسی عید ہے جس کے اندر انسان خوشی تو منا رہا ہے مگر اپنے پڑوس کی اسے خبر نہیں ہے انسان اچھے اچھے کھانے خود کھا رہا ہے مگر بھوکوں کی اسے پروا نہیں ہے بہترین ذریعہ اپنے بدن کو کمال تک اپنے نفس کو کمال تک پہنچانے کا زکاة البدن نکال کر کے یعنی زکاة الفطرہ جس کو ان کہتے ہیں اسے آدھا کر کے مستحق تک پہنچا کر جو خوشی ملتی ہے وہ خوشی اگر انسان درک کرے تو سب سے بڑی کامیابی ہے ہم پڑھتے ہیں نماز عید میں پروردگار یہ دن وہ دن ہے جس دن کو تُو نے مسلمانوں کے لئے عید کا دن قرار دیا ہے لیکن محمد و آل محمد کے لئے شرافت مکرمت کا یہ دن ہے اس کا مطلب کیا ہوا یہ ہمیں سوچنا ہے عید کا دن مسلمانوں کے لئے قرار دیا ہے جعلتہو للمسلمین عیدہ ولمحمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ زخرا وکرہ وشرفت ومزیدہ یہ پوری جو آپ پڑھتے ہیں قنط میں دعا اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی معنی میں انسان اگر محسوس کرے آل محمد جن کا درجہ پروردگار عالم کے نزدیک کس قدر ہے آئے تحطیر گواہ ہے آئے قربت گواہ ہے آئے مبدت گواہ ہے یہ سب گواہ ہے کہ بہت ہی عظیم المرتبت یہ ہیں مگر ان کے لئے بھی اس دن کو کائے کا ہے زخرا یہ عبادتوں کی بہت ضرورت نہیں تھی مگر وہ بھی ماہ رمضان المبارک میں کسرت سے تلاوت کر کے کسرت سے عبادت کر کے اور روزے رکھ کے اور عید کا دن واقعا خوف خدا میں گزار کے اور پڑوسیوں کا خیال کر کے ان ساری چیزوں سے اپنے کو معاشرے کے سامنے رکھتے تھے ہم اس عالم میں عید منہ رہے ہیں کہ جب ہمیں کوئی درد ہو ہی نہیں رہا ہے نہ مظلوم کا نہ غریب کا اس قوم کو کیا درد ہو جس قوم میں مسائل کو سمجھنے کی توفیق نہ ہو اس قوم کو کیا احساس ہو جس قوم میں شریعت کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق نہ ہو ہم فوراں ادراز کرتے ہیں یہ کیسے ہو گیا وہ کیسے ہو گیا یہ بات کیسے ہو گئی وہ بات کیسے ہو گئی سوچے آخر ہر انسان کو مکلف پروردگار نے بنایا ہے اپنی تکلیف سے انسان کو آشنا ہونا ضروری ہے اپنے مسائل کو انسان کو سمجھنا ضروری ہے دین کے مسائل جو واجبی ہیں انہیں جاننا ضروری ہے ہم اتنے بے خبر ہیں کہ ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس عمل کو کس طریقے سے انجام دیں ایک مستحب چیز جو اس کے لئے ہم بے فکر مند رہتے ہیں کہ ہم یہ نماز عید نہیں پڑھ پائیں گے تو کیا ہو جائے گا اور فلا ہو جائے گا بھائی واجبی نماز چھوٹتی جاری ہے ہم کو اس کا احساس نہیں گناہوں سے اپنے دامن کو ہم بچا نہیں پا رہے ہیں احکام واجبی کو ہم سمجھنے کی توفیق نہیں پیدا کر پا رہے ہیں عید منانا ہے نا عید کا مطلب یہ ہے کہ اپنی حالت کو واقعا اس حالت پر پلٹنا ہم کیسے پیدا کیے گئے تھے پیدا کیے گئے تھے جب کوئی گناہ نہیں تھا پیدا کیے گئے تھے جب ہر طریقے سے پاک و پاکیز جاتے ہیں تو اگر ہم نے اس تیس دن میں اپنے نفس کو اس قابل بنا لیا کہ ہم پلٹ گئے عید کا مطلب یہ ہے پلٹ جانا ہم پلٹ گئے اس قیفیت کے اوپر یعنی پاکیزگی کی طرف تو ہم نے عید منائی ہے لیکن اگر ہم نے یہ کام نہیں اس لئے قرآن مجید یہ کہہ رہا جس نے اپنے نفس کا تسکیہ کر لیا وہی کامیاب ہے جس نے اپنے نفس کو مکمل طور پر پاکیزہ بنا لیا وہی کامیاب ہے کیا کہنا اس خالق کا کہ جو اس طریقے سے ہم کو سمجھا رہے دیکھیں تسکیہ ہے کیا یہ تسکیہ جس کو ہم لفظ کو استعمال کرتے ہیں یہ تسکیہ ایک شریعی اس کا پہلو جو ہمارے سامنے ہے اگر ہم اسی کو مدد نظر رکھیں تو بھی ہمارے سواننے کے لئے اور سدرنے کے لئے بہت کافی ہے وہ تسکیہ کیا ہے آپ ایک چیز سنیں گے برابر کہ اگر جانور یہ جو مروی اغیرہ ہے یہ نجاست خار ہوں جائیں تو ان کے لئے کیا کہتے ہیں ان کو تین دن دربے میں بند کر دو تا صرف حلال جزہ کھائیں تاکہ یہ پاک ہو جائیں اس کے بعد تمہیں لئے حلال ہے تمہیں اسے کھا سکتے ہو یہ تسکیہ ہے یعنی اپنے کو محبوس کر کے آپ اگر اپنے نفس کا کوئی پاکیزگی کی طرف لے جائیں ہم نے حسار تقوی میں اگر تیس دن اپنے نفس کو رکھ کر پاکیزہ بنا لیا ہے تو ہم واقعاً اس قابل ہیں کہ ہم اس دن کو عید کا دن سمجھیں اپنے لئے کہ واقعاً ہم پروردگار کی بارگاہ کی طرف پلٹ آئیں پروردگار کی بارگاہ کی طرف ہم رجوع ہو چکے ہیں نماز پڑھ لینا یہ ایک حکم ہے ہم اس کو آدھا کر رہے ہیں ایک بندگی ہے بے شک ہم آدھا کر رہے ہیں لیکن اس نماز کو پڑھنے سے پہلے پہلے جو ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ نماز سے پہلے پہلے فطرہ آدھا کر کے تباؤ کیا مطلب ہے اس کا دیکھیں پروردگار عالم نے اس موقع کے اوپر بھی ہم کو جو بلایا ہے وہ یہ کہہ کر آدھا فطرہ کے بعد آؤ نماز پڑھنے سے پہلے پہلے فطرہ آدھا کر دو یہ فطرہ آدھا کر دو کا مطلب کیا ہے یعنی ہم ان چیزوں کو سمجھیں کہ جس میں خلق خدا کی بھی تکلیف کو سمجھ سکیں اور اپنے پروردگار کو بھی سمجھ سکیں دونوں طرف ہمارا رجحان رہے ہیں ہماری تو قیفیت یہ ہے کہ ہم اپنے عزیزوں کو بھی بھولے رہتے ہیں غریبوں کو بھی بھولے رہتے ہیں تمام چیزیں بہرحال یہ دن مسعود دن ہے مبارک دن ہے میں نہیں چاہتا تھا لیکن کیا کروں دل نہیں مانا کہ میں چاہا کہ میں اپنے نفس کی اصلاح کے لئے کچھ باتیں آپ کے خدمت میں ارز کروں مخاطب آپ ہیں لیکن درحقیقت میں اپنے نفس کو متوجہ کر رہا ہوں اے نفس متوجہ ہو جا اپنے اس پروردگار کی طرف اگر اس تیز دن میں تو نے کچھ حاصل کیا ہے تو اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کر پروردگار ہم سب کی اس عبادت کو جو مہار رمضان میں ہم نے کی ہے قبولیت کا شرف عطا فرمائے اور ہم سب کو اس قابل بنائے کہ ہم اس کے نیک بندے کہلانے کے حق دار بن سکیں آئیے اسی کے ساتھ ہم یاد کریں ان اپنے بھائیوں کو جو مریض ہیں جو ہاسپیزالوں میں ہیں جو گھروں میں بھی مریض پڑے ہیں ان سب کو ہم یاد کریں ہو سکے تو ہم آیاتت کے لیے جائیں ہو سکے تو دیکھنے کے لیے جائیں ظاہر کہ اس وقت جو ایک بندش لگی ہوئی ہے کرونا وبا کی وجہ سے لہذا اس میں بہت احتیاط کی بھی ضرورت ہے بے شک ہم احتیاط کرنے کے جہاں تک ممکن ہو سکے احتیاط کے ساتھ ہم ان چیزوں کی طرف بھی متوجہ ہوں پروردگار سے دعا کریں کہ ہمارے جتنے بھائی یا آجل عطا فرمائیں اور ہم دیکھیں کہ ہمارے پڑوس میں ہمارے اغلبغل میں کوئی غریب کوئی نادار کوئی فقیر کوئی مسکین اگر ہے تو ہم اس تک پہنچیں تاکہ واقعا عید کی اس واقعی اور معنوی لذت سے ہم بہرامند ہو سکے پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا کہ تو ہمیں اس قابل بنانا ایک عید ہماری جو واقعی عید ہوگی وہ ہے امام زمانہ کا دیدار تو ہم کم سے کم اپنے کو اس قابل بنانے کہ ہم امام زمانہ کے دین کے قابل بن سکیں اور اس کے لیے بھی ضروری ہے اپنے نفس کی اصلاح کی اس کے لیے بھی ضرورت ہے اپنے کو سمارنے کی اس کے لیے بھی ضرورت ہے اپنا خیال اور اپنے دین کا خیال کرنے کی پروردگار ہم سب کو واقعی معنو میں دیدار بنائے دیدار رکھے اور ہم عید کو اسی طریقے سے مناتے رہیں کہ جو واقعی حق ہے اس کے منانے کا وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین